ہیلو سو اس کے لیکٹرون سوکمپ کا سویترسو کیسے ہو آپ آسا کرتے ہیں بہت اچھے ہوں گے اچھے رہو گئے دوستو سن فلیم کا میرے پاس انڈیکس سن آئے ریویر ہونے کے لئے پہلے بھی آئے تھا پہلے کچھ اور سمجھشی ہوتی اس میں اب اور کچھ سمجھشی ہے پہلے اس میں سمجھشی ہوتی ہے پھول ڈیڈ تھا لیکن اب جو اس میں سمجھشی آئی ہے اس میں ایسا ہو رہا ہے ایک سیکنڈ کے لئے مطلب اس میں ای جی رہا ہے پھر چلا ہے ای جی رہا ہے پھر چلا ہے میں آپ کو بالگل لائب دیکھاؤں گا اب دیکھیں جیسے میں نے یہاں سیٹ کو آن کیا یہ میں سیٹ کو آن کرتا ہوں ٹھیک ہے آن ہو گیا پاور آن کرتا ہوں آن کیا میں اس پہ برتھن رہتا ہوں دیکھیں پانی رکھا ہوا ہے سٹیل کا ہے ٹھیک جو چلنا چاہیئے وہ ہی ہے فنکشن پہ کلک کرتا ہوں دیکھیں تیرے سو آیا پھر جی رو تیرے سو آیا پھر جی رو دیکھیں ایم پر بھی کم جاد ہو رہے ہیں دیکھیں سیدھی شیوات ہے کم جاد ہے تو ہوں گے یہ بند چالو بند چالو ہو رہا ہے مطلب ای جی رو آ رہا ہے پھر بند چالو در دیکھیں میں ایک دم سے پلس کر کے دیکھتا ہوں دیکھیں دیکھیں اب یہ جب ہی کام کر رہا ہے دیکھیں دو ہزار پہ ہے اب دیکھیں اس طرح سے ہو رہا ہے مطلب ایک سیکنڈ کے لئے آ رہا ہے پھر اس zero ایک سیکنڈ کے لئے آ رہا ہے پھر اس zero اس طرح سے یہ مسئل رپن tricks دیکھیں یہ پروبلم ہے دیکھیں بند کرتا ہوں انکہ کلک کرتا ہوں دیکھیں انکہ کلک کیا تیرے سو آیا پھر اسии zero تو دزرون یہ پروبلم ہے اس میں ہمارے ہرے اس میں اب دوستو اسی پروبلم میں ہم اس میں کیاا چیک کریں گے کیسے کیسے آپ کو ٹھیک کرنا ہے دیکھیں گے یہ بلکل نیا فالٹ ہے ورنہ آتا ہے تو دوستو ایجی اور آپ کو پرمنٹ آنا چاہیے یا تو آپ کو دوستو پیرگران چلنا چاہیے تو آپ کو دوستو دکھاتے ہیں کس وجہ سے یہ پروبلم آتی ہے تو اسے ہم کھول لکھے ہیں ہم نے اپنے کھول دیاتا ہے یہ تو ہم نے سوچا ہے ویڈیو بنائی جائے آپ نے درسل کو بتایا جائے کی کیسے مجھے چاہتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ اس کو الگ کر دیا ٹھیک ہے اور میں ابھی یہاں پہ لائٹ فیل کرتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ہماری انڈیکٹر کوئل ہے جو ہمارا اپنا مینٹیف فلکس پیس میں کام کرتی ہے اس کو ایک طرف کر دیتے ہیں یہ کھول لکھے اور یہاں پہ ہمارا ایک سینسر لگا ہوا ہے جو کی ایٹو وغیرہ کو اپنے برطنوں کو سینس کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو چیک کریں گے اسے آپ کو کنٹینوٹی موڈ پہ کبھی چیک نہیں کرنا ہے اسے آپ کو کھاں پہ چیک کرنے میں بہتا ہوں آپ کو اسے لے کے جانا ہے یہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں 200K یعنی کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو 200K مطلب اس کی ریسٹرنس میں ویلیو ہوتی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں دیکھیں یہ میں نے رکھ دیا اور یہاں پہ دیکھ لیجیے یہ میں اس کے دونوں پوئنٹس پہ لگاتا ہوں ایک پوئنٹس پہ آپ انگلی لگا سکتے ہو پر دوسرے پوئنٹس پہ انگلی نہیں لگانی ہے وہ نہیں ریسٹرنس میں دکھا رہے گا تو دیکھیں تو سب سے پہلے تو یہاں پہ رہیے ہی چیک کرنے 289.1 اس طرح سے آ رہا ہے تو یہ ہمارا ٹھیک ہے اگر اس پہ ہماری ریڈنگ غلط یا شوٹنگ آتی شوٹنگ میں تو دوستو وہی ہے اگر ہمارا شوٹ ہوتا یا یہ تارٹ شوٹ ہے تو even error code آتا ہے یاد رکھنا ہے even error code تو ہمیں اس کو اسے لگا دینا ہے ہمارا سینسر ہو بالکل اک ہے اس کو کر دینا ایک طرح ٹھیک ہے اب ہمیں پی سی بی بورڈ میں یہ دیکھنا ہے ہمارا آئی جی بی ٹی لیکیج تو نہیں ہے لیکیج کا مطلب ہے اس میں کوئی ہاف شوٹنگ تو نہیں ہے یا کوئی مطلب گیٹ میں اور ان میں اپنا مطلب پوئنٹس میں کوئی شوٹنگ تو نہیں ہے تو اسے ہمیں اس طرح سے بیک کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارا تین پن کا یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ تین پن آئی جی بی ٹی کے ہیں اور یہ جو چار ہیں یہ ہماری ریکٹی فائر کی ہیں یعنی کی مائنس مائنس ٹو پلس مائنس چینج کرنے کے لیے تو ہمیں یہاں پہ آئی جی بی ٹی کو ٹی کو ٹی سٹ کرنا ہوگا آئی جی بی ٹی کو ٹی سٹ کرنے کے لیے کنٹیونٹی موڈ پہ لگائیں گے اس میں پہلی پن گیٹ کی ہے تو پہلی پن گیٹ پہ کر کے ان پہ چیک کریں گے دیکھیں ہمیں یہاں پہ کوئی شوٹنگ وغیرہ ہاف شوٹنگ نہیں آ رہی ہے دیکھیں جو کی صحیح ہے پھر ہم ان پہ اگلی پہ چیک کرتے ہیں دیکھیں ان پہ بھی ہماری کوئی بھی شوٹنگ وغیرہ نہیں ہے پلٹ کے دیکھتے ہیں یہ دیکھ لیے جو صحیح ریڈنگ آنی چاہی وہ صحیح آ رہی ہے کوئی بھی ہاف شوٹنگ وغیرہ نہیں ہے اس کے اوپر یہ ہمارا سینسر ہوتا ہے اس کو بھی چیک کر لیں گے دو سو کے پہ رکھیں دیکھیں سترہ اٹھارہ آئی یہ بھی صحیح ہے تو ہمارا یہاں پہ دوستو آئی جی بیٹی بھی اوکی ہے سینسر بھی اوکی ہے جو ہمارا آئی جی بیٹی کو اپر لگا ہوتا ہے اس کو ہیٹنگ کو سینس کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو دوستو یہاں تک ہم نے کر لیا کہ اپنا آئی جی بیٹی اور اپنا سینسر اور جو اپنا سینسر اوکی ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ ایک چیز کا دھیان دینا ہے یہاں پہ اس میں تھوڑا سا کام پہلے بھی کیا گیا ہے یہ جو آپ ریشٹنس دیکھ رہے ہو یہ پلس کے لیے ہوتی ہیں یہ جو ریشٹنس دیکھ رہے ہو تو انہیں ایک طرف سے اوپن کرنا ہے اور ایک ایک طرف سے دونوں طرف سے آپ کو یہ ریشٹنس چیک کرنی ہوگی اس کی ریڈنگ آرہی ہے نہیں آرہی ہے تو میں ایک طرف یہ جو بیچ میں دیکھ رہے ہوں یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے یہ دیکھ لیجئے یہ اپنی یہاں سے آئی اور ایک ہماری ریشٹن یہاں سے آئی ٹھیک ہے یہ ریشٹنس دونوں یہ آپ کو بیچ میں ملیں گی میں ان کو آپ کو ٹیسٹ کرا کے دکھا دیتا ہوں تو ان کا ایک ایک لیک کو باہر نکال لیتا ہوں ایسی کنڈیشن میں مطلب اگر ایون کا یا ایجیرو کا اس طرح کا کیا اوڑ آ رہا ہے تو آپ کو یہ چیک کرنی ہوگی یہاں پہ تو آپ کو ان کی جو ویلیو ہے آٹھ سو بیس آٹھ سو کے اس طرح کے آس پاس آپ کو ملیو ملے گی تو یہاں پہ ہم دو ہزار کے پہ سیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دو ہزار کلومز پہ تو اب ہمیں چیک کرنی ہوگی ایک طرف آپ لگا سکتے ایک طرف آپ کو اپنا ہاتھ وگر نہیں لگا تو اس ریشٹنس کو چیک کرتے ہیں دیکھیں آٹھ سو بائیس پندرہ سولہ گا سپاس آ رہی ہے ٹھیک ہے پہلی ٹھیک ہے دوسری دیکھتے ہیں دوسری بھی ٹھیک ہے تو ہماری یہ دونوں ریشٹنس ٹھیک ہے اب ہمارے یہاں پہ اپنا آئی جی بیٹی بھی ٹھیک ہے اپنا سینسر بھی ٹھیک ہے یہ ریشٹنس بھی ٹھیک ہے تو اب ہمیں دوستو ڈاؤٹ جاتا ہے یا تو ہماری وولٹیج ویک ہو یا ہماری مائی پرو آئی سی خراب ہو تو دوستو سولیوشن تو کریں گے کچھ بھی ہو چاہے اب یا اس کے بیچ میں کوئی ریشٹنس لگی ہو اس کو چیک کریں گے تو ہم اسے یہاں لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا لگ گیا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ کو ایک بار یہاں پہ سیٹ کو آن کرنا ہے اس کی آپ کو اٹھارہ وولٹیج اور پانچ وولٹیج جو ہیں وہ آپ کو فائنڈ کرنی ہوگی چیک کرنی ہوگی تو میں سیٹ کو یہاں پہ آن کیا دیکھیں سیٹ میں نے آن کر دیا ملٹی میٹر کو آپ کو بیس وولٹ ڈی سی پہ لگانا ہے آپ تھوڑا یہاں پہ گھوڑ سے دھیجیں یہاں پہ دیکھئے ایک آپ کو پروپ گراؤنڈ پہ لگانی ایک گراؤنڈ لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ پلاس اٹھارہ وولٹیج لکھ رہا ہے تھوڑا سا پاس لائیے دیکھائیے جڑھا دیکھیں دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو فوکس کرو اس کو دیکھیں یہاں پہ پلاس اٹھارہ وولٹیج لکھ رہا ہوگا ہے یہاں پہ گراؤنڈ ہے تو میں یہاں پہ وولٹیج چیک کرتا ہوں دیکھیں دوستو سترہ کچھ وولٹیج مل لی ہے صحیح ہے اور پھر اپنی دوستو پانچ وولٹیج کا پوائنٹس ہے اس کو بھی چیک کر لیں مطلب پانچ وولٹیج وغیرہ سب اکی آرہی ہیں ہماری دوستو وولٹیج کیلئر ہے ہمارا ایجی بیٹی بھی اکی ہے اور یہ ریشٹینس بھی اکی ہے تو دوستو آپ ہمارا فالٹ ہمارا کہا ہے کس بجے سے پروبلم آرہی ہے اب یہاں پہ تھوڑا دھیان دینا دوستو ہمیں اس کی ڈرائیو کو ٹیسٹ کرنا ہوگا دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ ہماری اس کی ڈرائیو جاتی ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بڑھ ایک چیز دیکھیں یہاں پہ تھوڑا دھیان میں نے آف کر دیا سیٹ کو یہاں سے ڈرائیو سٹارٹ ہوئی تو یہاں سے دیکھیں یہاں جاتے ہوئے یہاں پہ ریشٹینس لگ گئی یہ ریشٹینس ہماری ٹھیک ہے یہاں پہ جلوی نہیں لیا اکی ہے یہاں سے جاتے ہوئے ترن تھی یہاں سے سیدھا ہمارا اس پہ جاتے ہوئے اور یہ ہمارا سیدھا یہاں پہ پریسیٹ پہ آیا دیکھیں یہاں پہ دیکھیں پاس علاقے یہ ہمارا پریسیٹ پہ آیا پریسیٹ سے آنے کے بعد پھر ہمارا آئی سی سے سٹارٹ ہوتا ہے مطلب یعنی کہ آئی سی سے پلس آئیں گے پھر ہمارے پریسیٹ پہ جائیں گے پریسیٹ سے وہاں پہ جائیں گے تب ہمارا یہ ایکٹیویٹ ہوگا تو ہمیں اس پریسیٹ کو چیک کرنا ہوگا پریسیٹ کو کیسے چیک کریں گے پریسیٹ کی پہلے ویلیو دیکھیں گے کیا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو دوستو 501 یہ جو ہے اس کی ویلیو 501 ہے یعنی کہ اپنا 501 کا کیا ہوگا دوستو 5 0 پھر آگے اپنا 1 کو 0 لگائیں گے تو اپنا ٹوٹل 500 بیٹھ رہا ہے میں یعنی 500 اوم میں تو 500 اوم میں پھر 500 اوم کے بھی پھر اپنا ہاپ پھر چلایا گیا تو 2500 اوم ہے یعنی کہ 220 230 کے اس کی آپ فیلال ریڈنگ آنی چاہیے تو ہم یہاں پہ پریسیٹ کو چیک کرتے ہیں پریسیٹ کو آپ کو چیک کرنا ہے کنٹینوٹی موڈ پہ لگائیے سیٹ کو یا اس کو موڈ پہ لگا لیجیے کوئی دکھت نہیں 200 اوم پہ لگا لیا تو یہاں پہ دیکھئے دوستو پریسیٹ کی ویلیو چیک کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ پاس سے دیکھئے یہ جو دیکھ رہا پریسیٹ کو چیک کر رہا میں دیکھئے بچ سے بھی اور اس سے دیکھیں میٹر اوک میں چیک کر رہا ہوں تو ہماری پریسیٹ کوئی بھی ویلیو یہاں پہ نہیں آرہی ہے اسی سے ہمارے دوستو یہاں پہ اس کو گیٹ پہ سگنل جا رہے ہیں اس کو چلانے کے لیے تو میں اسے یہاں پہ پریسیٹ کو نکال لیتا ہوں تو یہ 500 اوم کا پریسیٹ ہے میں سے نکالتا ہوں اور میں چیک کرتا ہوں دوستو دیکھئے تھوڑا سا دھیان دیجئے گا تو سائیڈ سائیڈ پہ چیک کرتے ہیں یہ دیکھئے دوستو کوئی ویلیو نہیں آرہی تو یہ ہمارا پریسیٹ دوستو خراب ہو چکا ہے اس کو چینج کریں گے اب یہاں پہ میں کو چیز بتان چاہتا ہوں او 220 اوم پریسیٹ لے لیتا ہوں دیکھئے یہاں بھی میرے پاس 202 دوستو دوستو وہی ہے دو تو وہی ہے آگے کی جیرو لگ جائیں گی تو تین جیرو گئے ہو گیا جو کہ اس پاس کام کریں تو اس میں لگا کے اس پر دو سو ڈھائی سو اوم پر سیٹ کر کے اب ہی آپ دوستو میں بتانا جاتا ہوں اس کی جنگ آپ 220 سو کی ریجیسٹ لگا سکتے کوئی دککت نہیں پر میرے پاس پریسیٹ آویلیبل ہے تو میں پریسیٹ لگا رہا ہوں لیکن میں آپ دے دیا ہے اگر آپ کے پاس پریسیٹ نہ ہو تو اس کنڈیسن میں دوستو آپ ریسٹ روڈ سرکٹ نہ ہو یا بروس اچھے ساپ کر سکتے ہو ٹھیک ساف ہے ویسے تو کوئی دککت نہیں ہے اگر آپ کو دککت لگے تو یہاں پہ پی سی بی کلینر لے کے اس اچھے ساپ کر سکتے ہو یہ درکے دوستو ہم نے پی سی بی کلینر سے کافی اچھا ساف کر دیا جب یہ سکتے اس کو ٹی کرنا ہے دوستو یہاں پہ 200 اوم پہ لگا ہوا ہے دیکھتے ہیں کتنی ویلیو آتی اس کی دیکھ ابھی یہاں پہ کوئی ویلیو شو نہیں ہو رہی ہے ابھی میں کلوم میں دیکھتا ہوں اس کو دیکھتے ہوں دیکھتے ہیں آرہی ہے میں سائی نہیں لگ پہ دیکھ دو سو با ون کا سپاس آرہی ہے ٹھیک ہے میں اوم میں دکھاتا ہوں وہ پھن سی رہ پٹ رہی تھی دوستو دیکھ یہاں پہ تھوڑا اچھے سے دیکھ لیجئے دوستو اب اس پہ سائی سو نہیں کر رہا ہے اب میں آپ سیدھ موڈ پہ دکھاتا ہوں یہ دیکھ دوستو پچ پن کا سپاس آرہی ہے تو جیسے ہی اگر ہم اس موومنٹ کرتے ہلکا سا بھی دیکھ میں آپ دکھا چاہتا ہوں ہلکا سا دیکھ ہوں پری سیٹ کو ہلکا سا گھوما دیتا ہوں پیج کسی لائنر سے ہلکا سا میں گھوما آیا اب میں دیکھ ہوں اس کی آتی ہے آپ نے پہلے نوٹ کیا دوستو پچ پچ پن کا سپاس دی اب دیکھ 168 کا سپاس آرہی ہے تو وہی پہ اسے سیٹ کر دیں گے دوستو پچ پچ پن پچ سپاس کیونکہ میں بتایا تھا بھئی آپ کا پان سو کا پری سیٹ تھا پان سو کو آدھے پہ سیٹ کیا گیا تھا آدھے پہ سیٹ ہونے پہ سیدھی سی بات دوستو وہی ہے اپن رہائی سو کا اس پاس آئے گا پھر سے چیک کرتے ہیں یہ دیکھ دوستو دوستو چالیس کا آگئے تو ہماری یہاں پہ دوستو ریڈنگ آ چکی ہے اس پری سیٹ پہ کوئی ریڈنگ نہیں پچھا میں آپ دکھاتا ہوں دیکھ میں موڈ پہ لگایا اور میں یہاں پہ دکھاتا ہوں یہ دیکھ دیکھ کدھو کبھا آگی گئی دوستو آئے گی دیکھ کدھ 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 آ رہی دیکھ اس پہ نہیں آ رہی جہاں پہ آنی چیئے تھی ٹھیک ہے اس پہ نہیں آئے دیکھ یہ ہمارے پری سیٹ گل رہا ہے تو میں آپ کو چیک کر آکے دیکھاتا ہوں چلتا نہیں چلتا کیونکہ ہماری لائن ہو کے جاری تھی دوستو لائی ویڈیو آپ کو کچھ سیکھ ملے گا آپ کو یہاں پہ مجا نہیں چلے گا دیکھ ہو گا تو پھر بھی solution دیں گے ایک بار چیک کرتے ہیں اور یہاں پہ میں لائن کے بھائیر لگاتے ہیں میں لائن کے بھائیر لگائیں لائٹ کو آف کر دوں جس آپ کو دیکھ بار چیک کرتے ہیں دیکھ فائل ٹاپ کے سامنے سٹیپ بھائی سٹیپ کلیر کیا ہے یہ دیکھ دوستو آپ کے سامنے یہاں پہ دیکھ تیرہ سو پہ چل چکا ہے یہ پہلے دوستو پانی بھی بننے لگا ہے دیکھ سکتے ہو اور دھوہاں بھی بھاب بن کے پانی بھی بن لگا ہے دیکھ کام کر رہے دیکھ دوستو ہائی ایش بھی کام کر رہے دیکھ 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 دوستو دوستو پہ دوستو پہ اب نہیں بھلا ہے کیونکہ اب میں اس پلس پہ کرتا ہوں یہ دیکھ دوستو ایمپیر بھی دیکھ لیجی یہ سکس لے رہا ہے اور میں ہاں پہ کم پہ کرتا دیکھ 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 0.7 اس طرح 0.5 اب دو میں تھوڑا سب پڑھ آتا ہوں ایک آزار پہ کرتا دیکھ 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 صحیح ہے یعنی ہمارے پرفومنس اوک دیکھ آف کرتے آف کر دیکھ 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 ہمارے پانی گرم ہونے لگا ہے بلکل پرفیکٹ دیکھ 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 ہمارے بلکل ریڈی مرلہ ایک پری سی چینج کیا ہمارے پری سی س سمجھایا کیسے چیک کرنا ہے اس طرح سکتے آپ کو لائک کرنا آج کتنا ہی وندے مات دن صوبہ آپ سب اچھے رہی موسیقی